ہم بارہ اور پانچ کے ماننے والے ہم گانٹوں کا لحاظ نہیں کرتے تو عزیزوں ایک واقعہ میرے ذہن میں آرہا ہے پیش کر دوں شاید شہزادی چاہتی ہیں آپ کے سامنے اس کو پیش کر دیں کیسے کیسے چاہنے والے امام حسین کے گزرے ہیں بعض لوگ ایسے جو مجلس سے اس قدر ان کی محبت حیثیت نہ ہو تو بھی تبرک کا انتظام کرتے تھے ان سے ہمیں پرینہ لے گی ہے ان سے ہمیں سبق لینا ہے ایک ایسا مومن تھا جو اپنے گھر میں عزداری کرتا تھا کسی طرح سے قرزوام کر کے بھی تبرک کا انتظام کرتا تھا اور عزداری میں اگر قرز لے کر بھی کنٹریبیوٹ کرنا پڑ جائے تو اس سے پیچھے نہ ہٹیں کیونکہ شہزادی اس کا کئی زیادہ بنا کے ہمیں دیتی ہے وہ بیچارے کے پاس ایسا وقت آ گیا کہ محرم پہ اب تبرک کے لیے اس کے پاس ویسے نہیں تھے چاند رات آ گئی غیرتدار تھا کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے تھا اب یہ ہوا کہ چاند رات آ گئی تو اب کیسے کیا جائے تبرک کا انتظام کیسے ہو پریشان ہو گیا ایک آدھ دوستوں کے پاس گیا انہوں نے اپنی مجبوریاں بیان کر دی کہا کہ اب کیا کیا جائے ایک کرانہ دکان ڈپارٹمنٹل سٹور یا سوپر مارکٹ جو بھی آپ کہہ لیجئے وہاں گیا وہ یہودی تھا اب اس کو کیسے سمجھائے اور اس نے تختی لگا رکھی تھی نو کریڈٹ یہاں پہ کیش ان کیری کا دندہ ہوتا ہے یہ گیا اس تختی کو دیکھا پھر اس کو دیکھا ایک طرف کھڑا ہو گیا دیکھا کہ وہ کسٹمرز کے ساتھ بیزی ہے وہ ایک کسٹمر کو پیک کر کے دیتا پھر اس کو دیکھتا کہ سب آ رہے یہ کیوں نہیں آ رہے جب سب سے وہ فارغ ہو گیا کہ آپ کو کیا چاہیے غیرتدار انسان کے لیے سوال کرنا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے اس نے کہا کہ میں بھی کچھ لینے کے لیے آیا ہوں لیکن میں تجھ سے کیا بیان کروں کہ بولو بولو کیا چاہیے لسٹ چکے سے اس کے سامنے رکھ دی یہ میری لسٹ ہے چاہے کی پتی اتنی چاہیے دودھ اتنا چاہیے یہ چاہیے جو بھی ہے بہرحال شکر اتنا چاہیے تبرک کے لیے یہ چیز کی چاہیے کہ یہ تمہارے گھر کے لیے ہے کہ نہیں کہ پھر کس کے لیے سیدہ کے گھر کے لیے کہ کون سیدہ اب اس کو کیا پتا کون سیدہ کیا ہے اس نے اتنا کہا کہ ہم ایک مظلوم کا ماتم کرتے ہیں مظلوم کے ذکر کے لیے مومنین کو بلاتے ہیں اور مومنین کو ہم کھلاتے ہیں ہر سال میرے پاس پیسہ ہوتا تھا اس سال میرے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن میں تجھے ادا کر دوں گا جتنا بھی میں لوں گا وہ کرزہ دے دے میں تجھے محرم کے ختم ہوتے ہوتے ادا کر دوں گا اس نے کہا دیکھا آپ نے وہاں لکھا ہوا ہے کہ نو کریڈٹ کہ ہاں میں نے دیکھا ہے لیکن میرے پاس دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے اور میرے پاس گروی رکھنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے اگر تو بھروسہ کر سکتا ہے اس نے کہا تم نے کہا یہ کسی مظلوم کا ماتم ہے لہذا پتا نہیں کیوں میرا دل انکار کرنے نہیں چاہتا ہے لیکن میں جس کے لیے تم کرزہ لے رہے انہی کو زامن بناتا ہوں کہ وہ مجھے ادا کریں گے اگر تم نہیں ادا کریں کہا بے شک وہ ضرور تجھے ادا کریں گے کہا لے جاؤ جو کچھ لینا چاہتے ہو اس کو جتنے تبرک کے لیے ضرورت تھی اس نے اٹھا لیا اٹھا لینے کے بعد اب گیا آزاداری ہو گئی ازاداری ختم ہوئی محرم ختم ہوا اب اس کو پیسوں کی ضرورت تھی ادا کرنے کے لیے محنت کیا مزدوری کیا اور کسی طریقے سے کچھ پیسے جمع ہو گئے یہ آیا دینے کے لیے پتا چلا وہ مر چکا تھا اب وہ جب مر چکا تھا اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا گھلے پہ کاؤنٹر پہ بیٹا تھا بیٹے کے پاس پہنچا کہنے لگا مجھے آپ کے والد سے کچھ بات کرنی تھی لیکن پتا چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا ان کی کچھ امانت میرے پاس ہے انہوں نے کہا اس نے کہا اتنے ہزار اتنے روپیے کہاں کہ مجھے نہیں چاہیے وہ کہ کیوں نہیں چاہیے کہ میرے والد میرے خواب میں آکے مجھ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے تھے خبردار وہ پیسے نہ لینا اس لیے کہ مجھے میرے آمال کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا لیکن ایک بی بی جس کو میں نے ذمہ دار بنایا تھا اس نے آکے حکم دیا جہنم خبردار اس کو جلانا نہیں اس کا کرزہ مجھ پہ ہے ابھی میں نے اس کا کرزہ ادا نہیں کیا لہذا بیٹا خبردار اگر تو لے لے گا تو کرزہ اتر جائے گا اور وہ بی بی نے ذمہ لیا ہے تو جب تک یہ کرزہ رہے گا میں جہنم سے آزاد ہوں ازان نے محترم سوچیے جب کوئی باہر والا تبرک کے لیے مدد کر دیتا ہے تو وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے اگر ہم ازاداری میں تبرک میں پیسہ ڈالیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے یقین ہونا چاہیے کہ مجھے ملے گا ضرور میں جو کچھ یہاں پہ ڈالوں گا مجھے ملے گا ضرور اور یقین کے ساتھ برکت ہوتی ہے